بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سکس کی آسان سندھی میں سبق سترون یعنی سترون سبق یہ نظم ہے اے وطن کے بارے میں پڑھیں گے تشروع کرتے ہیں ہر بار کے طرح اس بار بھی اس نظم کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے تو ریڈنگ کو غور سے سنیے گا اے وطن تنجا چمن شل پیا وسن گل ٹڑن بھمرا ملن میلا مچن تھر پسن تھدڑا تھین سبزا جمن سانگی جا سب لہن رنجو میہن ہر حلن بیجا لگن پوکھوں پچن ان اچن امبار تھین سانگی کھلن دوستن تان جانو تن قربان کن ہی صفت سونھی صدائی سو رہن اب اس نظم کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں اے وطن تنجا چمن شل پیا وسن یعنی اس شیر میں شاعر کہنا چاہ رہے ہیں اے وطن تنجا چمن شل پیا وسن یعنی اے وطن تیرے چمن ہمیشہ آباد ہوں گل ٹڑن بھمرا ملن میلا مچن یعنی پھول کھلے بھور جمع ہوں میلے لگتے رہیں تھر اُسن تھدڑا تھین سبزہ یمن یعنی رگستان تر ہوں گیلے ہوں تھنڈے ہوں سبزے اگتے رہیں سانگی جسب لہن رنجو میہن یعنی دیہاتوں کے سب رنجو غم ختم ہو جائیں ختم ہوں ہر حلن بیجا لگن پوکھوں پچن یعنی حل چلیں بیج بوئیں فصل پک جائیں یا پکیں ان اچن امبار تھین سانگی کھلن یعنی اناج آئے ڈھیر لگیں دیہاتی ہستے رہیں دوستن تاں جانو تن قربان کن یعنی دوستوں پر جانو تن قربان کرتے رہیں یا قربان کریں یہ صفت سونہی صدائی سو رہن یعنی یہی صفت ہمیشہ بہادروں یا جوانوں کے لیے اچھی ہے خوبصورت اس نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نظم کے شاعر ندیم انساری ہیں اور شاعر نے ظاہر و باطن میں اس نظم میں اپنے وطن کو دعائیں دی ہیں آپ فرماتے کہ اے وطن تیرے باغ ہمیشہ آباد رہیں اور ان میں رونکیں برقرار رہیں برسات ہو تاکہ ریگستان بھی سرسکد ہو جائیں تر رہیں تھنڈے ہو جائیں اور چروہوں کے سب دکھ درد دور ہو جائیں یعنی دیہاتیوں کے آخر میں شاعر نے وطن کے رہنے والوں کو دوستی پر جان دینے کی تاکیت ہی ہے کیونکہ یہی بہادری کی صفت ہے مجھے امید ہے کہ یہ نظم اے وطن تمام سٹوڈنٹس کو آسانی سے سمجھا گئی ہوگی اب انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو اس نظم میں کوئی بھی پریشانی ہو کوئی لغ سمجھ نہ آیا ہو یا کسی کی میننگ نہ آرہی ہو تو آپ کمنٹس کر کے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے وارس اپ نمبر پر بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آؤوٹ کے سیکشن میں جا کر میرا وارس اپ نمبر آپ وہاں سرچ کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ آپ سے نیو لیکچر نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام ورحمت اللہ